اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقادر آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں تراوی کے بارے میں ڈیٹیل میں یعنی تراوی جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ میں اس تراوی میں کی جو نیت کا جو طریقہ ہے وہ نیت کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کتنی ہرکاتیں ہوتی ہیں کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں جو تذلیع تراوی جو ہوتی ہے یعنی تراوی کی جو دعا ہوتی ہے وہ کونسی ہے اور اس کا ترزمہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی بات کریں گے جو تراوی کا جو اتحا سے یعنی ہسٹری ہے تراوی کب سے شروع ہوئی کس نے باز زمات تراوی 20 رکاتواری شروع کرائی اس کے بارے میں بھی دوستو ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ ہمیں اس کے لیٹیل میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی محبت سے نوازیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے تراوی سے ریلیٹیڈ وہ ہے تراوی کی نیت کرنا جیسے دوستو جو ہم تراوی پڑھتے ہیں تو اکثر کچھ لوگوں کو یہ غلط خیمی رہتی ہے کہ نفل ہیں یا سنت رکاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا میں اس بارے میں بتا دیتا ہوں اب دوستو اب اگلی باری آتی ہے کہ جو تراوی کی نیت کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے دوستو ایک بار میں آپ کو ادا دیتا ہوں نیت کا مطلب اسلام میں ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا احتمام کر لے اس کے بارے میں اپنا خیال ارادہ پکا کر لے یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے اگر آپ کو نیت یاد نہیں ہے اور آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تراوی ادا کر رہا ہوں اللہ رب العلوی طور فرماتو اللہ رب العزت آپ کی طور فرمائے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ اس کی نیت یاد ہو تو بہت بہترین ہے وہ نیت بھی بالکل سمپل ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ نیت کی میں نے اگر آپ جیسے دو دو رقات کر کے اگر آپ کراوی پتے ہیں تو آپ یہ بہت سکتے ہیں نیت کی میں نے دو رقات کراوی سندت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہوں میرا کعبہ صریف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت بان لیجے اور دوستو ایک بات یہ بھی ہے اگر آپ جیسے دو دو رقات کی نیت نہیں ماننا چاہتے ہیں جیسے امام صاحب تراوی کی نیت ایک ساتھ بیس رقات کی بانتے ہوئے سے بھی آپ بھی ایک ساتھ بیس رقات کی نیت بان سکتے ہیں پھر ہر بار جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دوسری بار ہماج پڑھنے کے لئے یعنی تراوی پڑھنے کے لئے تو دو رقات بات صرف آپ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت بان سکتے ہیں تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ نیت کی میں نے بیس رقات تراوی سندت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور کیونکہ آپ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے مہنے رقابہ صریف کی طرف اللہ اکبر تو دوستو یہ ہو گئی تراوی کی نیت اب دوستو ہم اگلی بات کرتے ہیں تراوی کتنی رقات ہوتی ہے تو دوستو تراوی ہینا ٹوٹل بیس رقات ہوتی ہے ان بیس رقات کو پڑھنے کے معمول طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ عشاء کی چار رقات سندت پڑھیں چار رقات پھر آپ کو امام صاحب پڑھائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ دو رقات سندت دو رقات نفل ادا کریں اور پھر اس کے بعد میں تراوی کی جو بیس رقات ہوتی ہے اس کی نماز شروع ہوتی ہے جو امام صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں اگر آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کو امام کو فالو کرنا ہے اور بیس رقات امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے اور اگر آپ گھر پڑھتے ہیں تو اسی طرح بیس رقات آپ کو عرق سے بیس رقات تراوی کی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد میں تین وطر کی رقات پڑھنی ہے جو کہ عشاء کی ہوگی اور پھر دو نفل پڑھیں گے اس طرح آپ کی ٹوٹل سیتیس رقات کل ملا کے عشاء اور تراوی کی ملا کر کے ہو جاتی ہے اور دوستوں یہ جو بیس رقات تراوی کا جو سلسلہ شروع ہوتا خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوتا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جب تین موقع ایسے آئے جب آپ نے باہر آکر کے تحضت کی جو نماز آپ پر فرض کی گئی تھی تو آپ نے نماز باہر آکر کہدہ کی تھی جس لئے صحابہ نے بھی اسے فولو کرنا شروع کیا اور پھر وہ جو سلسلہ چلتا رہا حضور نے کبھی اس کے لئے منائی نہیں کی تو جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو لوگ یہ رمضان کے مہینے میں اسی طرح ترابی کے طور پر نماز کا اعتمام کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا کہ کوئی الگ مطلب گھٹ بنا کے پڑھ رہا ہے کوئی دو چار لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو آپ نے سوچے کیوں نہ ایک ایسا سسٹم بنائے جائے جس سے ہی سب لوگ ایک ساتھ ایک خدا کی عبارت کرے تو پھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور بعد جماعت بیس رکات ترابی کا سلسلہ آپ نے شروع کروایا تو دوستو یہ تھا حضرت عمر فاروق نے کیسے ترابی کا سلسلہ شروع کروایا اس کے پیچھے کی کیا حدیث سے اس کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے یا جو علماء اہل سنتیں اس کو صحیح کیوں مانتے ہیں اس کے بارے میں لاشٹ میں میں ویڈیو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ہم دوستو ہم بات کرتے ہیں ترابی کی دعا ترابی کی دعا ہوتی دوستو اس کو تسبیح ترابی بھی کہتے ہیں اور یہ جو پڑی جاتی ہے ہر چار چار عقات کے بعد تسبیح ترابی پڑی جاتی ہے وہ دعا یہ ہوتی ہے تو دوستو یہ جو دعا ہوتی ہے اس کو تسبیح ترابی کہتے ہیں وہ ترابی کی دعا بھی کہتے ہیں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے یا اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں تسبیح ترابی میں آپ کو سکرین پر شوک کرتا ہوں وہ ساتھ ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن بھی رکھاتا ہوں تو چلیے دوستو میں آپ کو تسبیح ترابی کا ترزمہ بتاتا ہوں شروعات ہوتی ہے سبحانہ ظل ملک والملقوت یعنی پاکہ واللہ جو ملک اور بہشاہت والا ہے سبحانہ ظل عزتی والعظمتی پاکہ وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا ہے والحیبت والقدرت والکبریائی والزبروت اور حیبت والا اور قدرت والا اور بڑائی والا اور ستوت والا ہے سبحانہ ملکن حیل لذی لا ينامو ولا يموت پاکہ وہ اللہ جو بہشاہ ہے جندہ رہنے والا کہ نہ اس کے لئے نیند ہے اور نہ موت ہے سبحن قدس ربنا ورب الملائکتی وروح وہ بے انتہا پاک ہے بے انتہا مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرستو اور روح کا پروردگار ہے اللہم ازینا من النار یا مزیر یا مزیر یا مزیر الہی ہمیں آگ سے بچانا اے بچانے والے اے پناہ دینے والے اے نزاد دینے والے تو دوستو یہ تھا جو آپ تسبیح تراوی پڑھتے ہیں ہم لوگ تسبیح تراوی پڑھتے ہیں ہر چار اکات کے بعد اس کا ترجمہ یعنی اس تسبیح تراوی کے اندر دعا تراوی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کس طرح مقدس ہے اللہ رب العزب کی جات اور کس طرح عظیم ہے وہ جات تو دوستو یہ تھا تذبیر تراویق کا ترزمہ اب دوستو میں آپ کو سامنے وہ حدیث والا ویڈیو وہ رائی فرینس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اکورڈن جو تراویق کی شروعات کب سے ہوئی کیسے ہوئی اور اس کو کیسے ہی جو اہلہ سنت کے علماء ہیں اس کی پکتگی کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے تو آئیے دوستو وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جاوید صاحب میرا سوال نماز تراویق کی ریفرنس سے ہے کہ اس کی روزوں میں کیا حصیت ہے اور اس کی سٹینڈنگز اسلام میں کیا ہیں کہ کتنی تراویق ہمیں پڑھنی چاہیے تراویق کی نماز اور یہ کیا نفلی وعدت ہے یا واجب یا فرض اور اس میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے ادا کی رسول اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تحجد کی نماز کہا جاتا ہے قرآن مزید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ پانچ نمازیں تو لوگ پڑھیں گئی آپ تحجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں نافل اطلق یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاقید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبراہ ہونے کے لیے آپ کو تحجد کا احتمام کرنا چاہیے اس کو قیام اللہ لیل بھی کہتے ہیں یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے یعنی کیونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آگئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آگے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے یہ تحجدی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں یعنی آپ جو آپ نے اپنے اعتقاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا اس سے باہر نکلے اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تحجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی لوگ جمع ہو گئے جب تین دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیشے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے حضور باہر تشریف نہیں لائے تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے مجھ پر تو فرض ہے ہی لیکن تمہارا اشتیاغ دیکھ کر اللہ تعالی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازمان پڑھنی چاہیے پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر شک ہوگے یہ واقعا رمضان ہی کا رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں ہی چونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاغ کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تحجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے یعنی یہ سوال تحجد کی نماز کے بارے میں تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم عشاء کے بارے پڑھ سکتے ہو جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کے وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تحجد پڑھ لیا کریں یہ جس کو آپ ویتر کہتے ہیں یہ اصل میں تحجد ایک نماز ہے تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی مسجد نبی میں یہ صورتحال رہتی تھی لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں لوگ مسجد میں بھی آگئے ہیں مسجد میں آگئے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بیعدبی کا سنداز ہو جاتا ہے یہ منازت سی ہو جاتی ہے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے دوسرہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی عدب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے عدب کے خلاف ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنے ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کرلو چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں کہ کتنی رکتیں پڑھی جائیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکتوں کی اجازتوں کو معلوم تھی تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ تئیس رکتیں پڑھنے لگ گئے وہی تئیس رکتیں ہیں جو ہمارے ہیں آپ زیادہ ترائج ہو گئی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی گیارہ سے زیادہ رکتیں نہیں پڑھتے تھے یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکتیں پڑھا لیں تو آپ نے اس کی اجازت دے دی صحابہ اکرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی لہذا زیادہ رکتیں لوگ پڑھنے لگ گئے بعد کے زمانوں میں مدینہ میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان تالیس تک اور اکیالیس تک یہ اس سے بھی زیادہ رکتیں پڑھتے لیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں آپ دو مرتبہ قرآن پڑھ لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے یہی طریقہ عام طور پر نہیں لیکن اس کی کیا وضع ہوئی ہے کہ پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو یہ معاملہ جونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مزمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا احتمام کر لیا جائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی یہ خیال ہوا لوگوں گا ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے ایک نکتہ نظر ہے اس کے اپنے دلائے لگوں کے پاس جو آدمی اس پہ اتمنان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ترابی سے جڑا خوبا کچھ ڈیٹیل جو میں گئینا ہے آپ کو بتائیں اگر آپ کو یہ ڈیٹیل پسند ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ نیا پیش کروں گا جو کی آپ کی علم میں اور میرے علم میں اضافہ کرے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم